اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک شخص آذر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نے لگانے دیتا تو آقا کریم نے اسے بولایا کہا کہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے اس تحرز کی حضور یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے بڑاپا ہو گیا ہے تو چیزیں خراب کر دیتا ہے تو حضور کی چشمانِ اکدس میں آنسو آگئے فرما ایک وقت تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا اور اس نے کبھی نہیں روکا تھا تو حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے وہ جو چاہے کرے تو اس کو روک نہیں سکتا لیکن اولادیں جب سمجھدار ہونے لگے تو وہ والدین کو دکیانوس سمجھتیں وہ والدین کو اولڈ فیشن سمجھ لیتیں وہ سمجھتیں ہیں کہ یہ تو جدید دور کے تقاضوں کو جانتی نہیں حالانکہ والدین نے چکی کی طرح زمانے کو پیسا ہوتا ہے اور حالات کے چبر کو سہا ہوتا ہے اور تجربات کی چکی میں خود پیسے ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کیسے زندگی گزارنی ہے اگرچہ وہ جدید دنیا کی اس طلاحات سے واقف نہ ہوں اور جدید زبانوں اور لہجوں سے آگاہ نہ ہوں جدید فیشن انہیں نہ آتے ہوں لیکن حالات کو کیسے گزارنا ہے یہ انہوں نے اپنے تجربات سے سیکھا ہوا ہوتا ہے اور اولاد اگر ان کی اتباع کرتی ہے تو وہ سرخرو ہوتی ہے لیکن چونکہ گرم خون جب آتا ہے تو پھر وہ چاہتا یہ ہے کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں تو والدین کو وہ اگنور کرنے لگ جاتے ہیں اور والدین جب اپنے اختیارات سمٹتے محسوس کرتے ہیں اور اولادوں کے اختیارات بڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو ایک طرح سے وہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے لئے عذیت کا سامہ ہے تو اس لئے میرے رب نے انسانی نفسیات اور انسانی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنی خوبصورت جو ہے وہ تعقید فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے تمہارے رویہ خوبصورت ہوں بلکہ فرمایا تم نے ان کے سامنے اُف بھی نہیں کہنا کلمہ تعفیف کیا ہے اُف بھی نہیں کہنا تو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بدن پر لباس پر کسی جگہ پر کوئی گرد کوئی ریزہ پڑا ہوا ہو تو آپ اس کو پھونک سے ایسے اڑاتے ہیں پھونک مارتے ہیں تو اس سے جو آوات پیدا ہوتی ہے اس کو اُف کہہ دیں تو کہا کہ اس قدر بھی ان کے سامنے تم اپنے معاملے کو پیش نہ کرو والدین کے سامنے یوں محبت کا اظہار کرو کلمہ تعفیف کے زمرے میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وہ رویہ جو ماں باپ کے لئے عذیت کا سبب ہو ہر وہ کام جو والدین کے لئے عذیت کا سبب ہو اس کو نہ کیا جائے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے ایک دن انہوں نے کہا بیٹا میری عارضو ہے کہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ لیکن میں دیکھتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کھانا نہیں لیتے ہو تو عرض کی امی جان میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ کھانا نہیں لیتا کہ کسی لکمے کی طرف آپ کی نظر بھڑ گئی ہو اور آپ کا ہاتھ ابھی نہیں بڑھا اور میں پہلے اس لکمے کو اٹھا لوں جس کی طرف آپ کی نگاہ سبقت لے گئی ہے اور آپ ماں ہونے کی وجہ سے مجھے نہ روکیں وہ ایک فلسفی کہتا ہے مجھے ماں کی محبت کا صحیح اندازہ اس دن ہوا جب سیب چار تھے اور ہم پانچ تھے ماں نے کہا میں تو سیب پسند ہی نہیں کرتی یہ ماں کے روپ ہوتے ہیں یہ ماں کے پیار کا رنگ ہوتا ہے تو کہا کوئی لکمہ اچھا ہو اور آپ کی نظر بڑھ گئی ہو لیکن میرا ہاتھ پہلے بڑھ جائے اور آپ اس وجہ سے کہ آپ ماں ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں تو میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانے نہیں کھاتا تو کہا ان کے سامنے اف بھی نہ کہو اور ان کی تعظیم کہو آپ کو خیر من النوم